لوگوں کے پلوٹ کینسل کرنے کے حوالے سے لوگوں کے پلوٹ کو نمبرز کرنے کے حوالے سے ان پر نمبرز نہیں رہیں گے یہ کچھ معاملہ ہے اس کے لئے ایک نوڈیفکیشن آیا ہے اس کا بیگراؤن بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے اور اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کیا کر سکتا ہے اس پہ بھی ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جنامد السر اقبال آج ہم بہت دن کے بعد آپ کو ایک ایسی خبر بیریہ ٹاؤن کے ان لوگوں کے لئے جن کے پاس پلوٹس ہیں بیریہ ٹاؤن کے جن کے پاس بیریہ ٹاؤن کی پاپرٹیز ہیں وہ ان لوگوں کے لئے ایک خبر ہے اور وہ خبر اچھی نہیں ہے اور وہ خبر ہے اس وقت لوگوں کے پلوٹ کینسل کرنے کے حوالے سے لوگوں کے پلوٹ کو نمبرز کرنے کے حوالے سے ان پر نمبرز نہیں رہیں گے یہ کچھ معاملہ ہے اس کے لئے ایک نوٹیفکیشن آیا ہے اس کا بیگراؤن بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے اور اس کے بعد بیریہ ٹاؤن کیا کر سکتا ہے اس پہ بھی ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں نمبر ون سب سے پہلے ہے تو یہ آپ نوٹیفکیشن دیکھ لیجئے یہ نوٹیفکیشن آپ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اس نوٹیفکیشن میں بیریہ ٹاؤن نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کے پلوٹ ڈیویلپٹ ہو چکے ہیں تمام تک وہاں ڈیویلپٹ مکمل ہے وہ اپنا پوزیشن اور یوٹیلٹی پے کریں ادروائز ان کے پلوٹ یا تو کینسل کر دیے جائیں گے یا وہ اننمبرز کر دیے جائیں گے یعنی کہ آپ کے وہ رہیں گے نہیں یا پھر آپ کو جرمانہ جو ہے وہ پے کرنا ہوگا اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو بیریہ ٹاؤن کا یہ اقدام کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے اور دوسرا جن کے اپلوٹس ہیں وہ کیوں اپنے یوٹیلٹی اور جو سرچاجز ہیں یا جو ان کی پوزیشن ہے وہ پے کیوں نہیں کرتے ہیں یہ کچھ سوالات ہیں جو آج ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے نمبر ون بیریہ ٹاؤن نے یہ جو اقدام کیا ہے یہ کوئی انہونا معاملہ نہیں ہے انہو نہیں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ابھی مجھے کال لاہور سے آئی انہوں نے کہا جی کے پلوٹ ہے اور اس پر آپ اپنا جو ایکسٹر لینڈ ہے جو یوٹیلٹی ہے جو آپ کو پوزیشن ہے جو وہ ساری چیزیں پے کر دیں ادر وائز وہ اس پر آپ کو سرچاج ہو جائے گا اچھا اب یہ ایک نومل پریکٹس ہے جو بھی سوسائٹیز یہ کرتی ہیں بیریہ ٹاؤن میں ایک تو بیریہ ٹاؤن کے ساتھ لوگوں کا بڑا گلہ کہ انہوں نے بہت سے ایسے ابھی بھی ایڈیاز ہیں جو ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئے کہاں دوہزار چودہ پندرہ سے ان لوگوں نے اپنی چیزیں خرید رکھی ہیں کسطے میں پوری ہو گئی سب کچھ ہو گیا لیکن بہت سے ایسی جگہیں ہیں جو بیریہ ٹاؤن مکمل کر چکا یعنی کہ نائنٹی پرسنٹ بیریہ ٹاؤن ساری چیزیں ڈیولپ کر چکا ہے اور ان پر پوزیشن اور یہ چیزیں نہیں دی جاری ہوتی اچھا اب اس میں سوشل میڈیا پہ جب یہ ہم ویلاوک کے صورت میں خبر کے صورت میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اس میں دو طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ بیریہ ٹاؤن نے زیادتی کی جن کو آج تک ان کے پلوٹس نہیں ملے ان کو آج تک ان کی پروپٹی نہیں ملی ہے وہ آؤٹ آف لینڈ ہو گیا وہ آؤٹ آف باؤنڈری ہو گیا وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا بہت سارے چیزیں جن کے ساتھ وہ ظلم ہوا نکالتے ہیں غصہ نکالتے ہیں جو جائز ہیں ان کا وہ آ کر بات کرتے ہیں اب اس اسنا میں کیا ہوتا ہے کہ جو عام یوزر ہے جس کے پاس پلوٹ موجود ہے اور اس نے یوٹیلٹی پہ نہیں کیا اس نے پوزیشن پہ نہیں کیا ہوا وہ پھر سمجھتا ہے کہ یہ بہریہ ٹاؤن اس معاملے میں بھی زیادتی کر رہا ہے یہ غلط ہے وہ پھر اسی بھاوناؤں میں بہ جاتا ہے اور وہ اکثر اوقات یہاں یہ نہیں کرتا لیکن اب کی بات ہم آپ کو یہ بتائیں تھوڑا کرینہ قیاس یہ ہیں خبر یہ ہے اور بہریہ ٹاؤن کا مزاج یہ ہو رہا ہے کہ وہ بھاری جرمانے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے پلوٹ کو ان نمبر بھی کر سکتے ہیں وہ اگر پوزیشن آپ نہیں کریں گے تو وہ ریل لوکیٹ بھی کر سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس رائٹس ہے آپ کو معلوم ہے بہریہ ٹاؤن میں جو ریجسٹری کا معاملہ ہے یعنی کہ لیز کا معاملہ وہ ویسے ہی نہیں ہے اس لیے آپ کے آپ بہت لیمٹیڈ ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں جو لوگ اپنا ہر چیز پیے کر رہے ہیں پروپرلی اپنے بلز ہیں اپنے بیوٹیلٹیز ہیں اپنے پوزیشنز ہیں اپنی چیزیں ہیں وہ بڑے سپون سے رہ رہے ہیں اور بہریہ ٹاؤن کراچی اس وقت بنیادی طور پر اگلا آنے والے دور کا ایک نیا ایک شہر اس شہر میں بہت سی لیمٹیشنز ہیں بہت سی قانون قائدے ہیں وہ آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں میں نے پہلے آپ کو بتایا بہریہ ٹاؤن نے جنوں کا ساتھ زیادتی کی وہ غلط ہے اس پر تو کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہاں جن کے پلوٹس ہیں جو آنرز ہیں جو مکین ہیں انہیں اب یہ چاہیے ہے کہ وہ اپنا پوزیشن یوٹیلٹی وہ تمام تر چیزیں وہ پیک کر دیں وہ پیک کریں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی ان کے لیے معاملات سادہ اور بہتر ہو جائیں گے تاکہ آپ اکتیس جولائی یہ مہینہ آخری ہے چند دن دو ہفتے کہہ لیجئے کہ دو ہفتے باقی رہ گئے ہیں ان دو ہفتوں میں اگر آپ اپنے یوٹیلٹی کو یہ چیزیں پیک کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے آسانی ہے اچھا اب ہوا کیا ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنا گھر بنانا ہے ڈیویلیمنٹ ہی نہیں مکمل ہے یہ کیا بات ہے کتنے سال ہو گئے ہیں جب ڈیویلیمنٹ مکمل ہوگی اب دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا مثال سمجھاؤں جنہ ایونیو پہ آپ جا رہے ہیں آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ ون ٹوئنٹی فائیڈ کی بات کر رہا ہوں علی بلوک سب سے پہلے ڈیویلپ ہوا وہاں تڑھا تڑھ گھر بن گئے اس کے بلکل سامنے جنہ کے بلکل اس طرف چودہ ہے پریسنٹ پندرہ ہے پندرہ اے ہے اور پندرہ بھی ہے چودہ ڈیویلپ ہے لوگ گھر بنا رہے ہیں پندرہ ڈیویلپ ہے لوگ گھر بنا رہے ہیں پندرہ اے ڈیویلپ ہے وہاں پہ بھی ایک دو گھر بننا شکریہ ہوئے ابھی بھی اس پہ پندرہ بھی نہیں ڈیویلپ ہوا مکمل طور پر بلکل صحیح ہے جن کے ساتھ وہاں پندرہ بھی میں نہیں ہیں وہ معاملات ہیں لیکن جہاں پر یہ بن گیا اب دیکھیں ایک پلوٹ یہ ہے جس پہ گھر بن رہا ہے پندرہ میں یا چودہ میں تو اس میں وہ بندہ گھر بنا رہا ہے اس نے ہر چیز پے کر دیا ہے اب ساتھ کا پلوٹ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ پوائنٹ ایو سے رکھا ہے اور آپ اس کو پے نہیں کر رہے ہیں کہ میں بیچ دوں گا لیکن یہ زیادتی اس بات پہ ہے کہ ایک قائدہ ایک قانون پر وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے تو اب یہاں پر جب وہ ہو چکا ہے وہ یوٹیلیٹیز وہاں پر دی جا چکی ہیں جو دی جا چکی ہیں ان کا پے کریں اچھا اس میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چاہے ایکسٹر لینڈ ہے جو کوئی بھی چیزیں وہ with the passage of time اس نے بڑھنا ہوتا ہے جب وہ بڑھ جائے گی تو وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی اگر اس طرح سے بیریہ ٹاؤن اقدام کرتا ہے اب آپ یہ سمجھیں کہ بہت سے ایسے سوسائٹیز ایم نائن پر جن میں کوئی ایک گھر بھی نہیں بنا ہوا آج تک تو ان میں تو لوگ پڑے ہیں پچھلے سولہ سال سے بھی ان کے پلوٹس پڑے ہونا ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جہاں پر لوگ رہتے ہیں جہاں پر گھر بن چکے ہیں جہاں پر فسیلیٹ سکولیات ہیں فسیلیٹیٹ کر دیا ہے بہریہ ٹاؤن نے وہاں پر آپ کو پے کرنا ضروری ہوتا ہے یہ بڑا ایک بنیادی سانکتہ ہے اگر آپ اس پر پے نہیں کریں گے تو پر آپ کے لئے پرابلم ہیں ہاں جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ بہرحال پلوٹس والے ان کے ساتھ ہم ہیں کہ یہ ایک بم آپ پر آ رہا ہیں اور اس کو بم کو گرنے اور آپ پر پھٹنے سے پہلے یہ ہے کہ ایک اتیس جولائی کا ڈیٹ ہے اس میں آپ وہ کر لیں تو بہتر ہے آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی ایک اور سادہ سا بات یہ ہے اس میں بہت ہی سادہ ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے جتنی بھی پلوٹ کی صورت میں ہے یا مختلف جو پیچھے کچھ بلاز ہیں ان کی آپ نے اگر پے نہیں کیا ہے تو ان چیزوں کو اگر آپ پے کر دیں تو وہ پلس ہو جاتا ہے جب بھی ہم سیل پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سیل کرنا ہے اپنا بلا یا اپنا پلوٹ تو موسٹی یہ لوگ چاہ رہے ہوتے کیونکہ اب آپ کو معلوم ہے کہ اینڈ یوزر بہری اٹھان میں زیادہ اس وقت آ رہا ہے وہ کہتا ہے یار یہ یوٹیلٹی اور پوزیشن اور یہ پیٹ جو ہے وہ پوری طرح سے ہونا چاہیے اور وید کی لوگ بلاز وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہر چیز جو ہے نا وہ کلیر ہونی چاہیے ہم نہیں اس بکیڑوں میں پڑ سکتے کہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں تو وہ ایک تو سیل پوائنٹ آف ویو سے بہتر رہتا ہے اور اس کو اچھا قیمت لگ جاتی ہے اس لیے اگر آپ فوکس کریں نا ان چیزوں کے اوپر تو یہ آپ کا ہی الٹیمیٹ فائدہ ہوتا ہے تو بہری اٹھان جو اس وقت کر رہا ہے وہ بہرحال پشلوں کو زیادتی لگے گی لیکن قائدہ اور قانون ہر ایک بندے کے لیے برابر ہونا چاہیے اور وہ برابر ہے اپنا خیال لکھئے گا نمبر آر ہے مسلسل نیچے لیرزا کا دانے لکوی کا میرا ایمیل ایڈریس اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید معلومات اگر آپ کو چاہیے تو بھی اور بیری اٹھان میں کسی بھی طرح کی انویسمنٹ پوائنٹ او یو سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی اپنا خیال لکھئے کہ ناظرین اللہ حافظ